پاکستان اپنے تمام ہمسائیوں کے ساتھ پرامن تعلقات چاہتا ہے لیکن جب دوسری جانب سے اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہوں جس میں امن ممکن نہ ہو پائے تو پاکستان اپنی سالمیت کی دفاع کا بھرپور حق رکھتا ہے پاکستان اور بھارت کے ماں بین کشمیر کا مسئلہ ہے سابق آرمی چیف چنرل لٹائٹ کمر جوید باجوا کی بڑی واضح پالسی تھی کہ وہ پاکستان اور بھارت میں تجارت شروع کروانا چاہتے تھے اور کشمیر کے مسئلے کو فیلحال پسے پشٹ آرنا چاہتے تھے اسی پر بھارت تھوڑا شیر ہوا اور آرٹیکل 371 کو ختم کرتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا یعنی بھارت نے یہ خواب دیکھ لیا تھا کہ اب وہ مکمل کشمیر کو ہتھیا لے گا لیکن کیا کشمیری بھارت کے ساتھ رہ سکتے ہیں بھارت کے اندر جو مسلم اقلیت موجود ہے ان کے ساتھ جو رویہ مودی کی فاشس کورممنٹ نے رکھا ہے اس کی مثال ایک ویڈیو سے واضح ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی یہ ویڈیو آپ دیکھئے اور آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے بھارت میں رہنے والی مسلمان خواتین کو لباس اتارنے اور ابائیہ اتارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ہوں بھاری ہوں بھاری ہے ہوں بھاری ہے کہ آپگے 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 اتاررانے پر مجھےpek یعنی جس ملک میں رہنے والی اقلیتوں کا یہ حال ہے کہ لڑکیوں کو سکول جانے سے پہلے یا کالج جانے سے پہلے ان کا آبایا اتارنے پر مجبور کیا جارہا ہو وہاں جب کشمیری مسلمانوں پر پورا بھارت غاصب ہو جائے گا تو اندازہ کیجئے کہ صورتحال کس نہج پر پہنچ جائے گی پاکستان اپنے ہمساہ ممالک کے ساتھ اچھے تجارتی تعلقات چاہتا ہے لیکن کشمیریوں اور مسلمانوں پر اس طرح کا ظلم اور بربریت کبھی برداشت نہیں کیا جائیں گے